دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ فوٹو شاپ کے بہت انٹرسٹنگ ٹولز اور ٹیکنیکز رہے ہیں ان کو سٹیڈی کر رہے ہیں اس لیسن میں بھی میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کا ایک بہت مزے کا فیچر جو ہے وہ بتانے والا ہوں اس کا نام ہے جی پرسپیکٹیو وارپ دوستو پرسپیکٹیو وارپ کیا کرتا ہے پرسپیکٹیو وارپ کسی بھی ایمیج میں پرسپیکٹیو کو یا اینگلز کو چینج کرنے کے کام آتا ہے دوستو جب ہم بات کرتے ہیں پرسپیکٹیو کی تو پرسپیکٹیو سے مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اینگل آپ لوگوں نے بہت سارے ایسے ویجوالز دیکھے ہوں گے آرکیٹیکچرل یا کچھ اور خوبصورت لینڈسکیپ کے ویجوالز جن میں بہت خوبصورت پرسپیکٹیو ہوتا ہے آپ اکثر ایسے ویجوالز دیکھتے ہیں جن میں کوئی چیز دور جا کے نیرو ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ ایک خاص قسم کا پرسپیکٹیو یا ایک خاص قسم کا اینگل بن رہا ہوتا ہے دوستو اس تمام قسم کے پرسپیکٹیو کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور آل ٹوگیدر نیا بنا سکتے ہیں پوٹو شاپ میں پرسپیکٹیو وار ٹول کی مدد سے آپ لوگ سامنے اس سکرین کے اوپر ایک بہت خوبصورت آرکیٹیکچرل ایمیج ہے یہ ایک بیلڈنگ کا ایمیج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیلڈنگ کے اندر بہت خوبصورت پرسپیکٹیو بن رہا ہے اس پکچر کے اندر اس بیلڈنگ کا بہت ہی اندہ پرسپیکٹیو بن رہا ہے دوستو ہم فوٹو شاپ کے اندر اس بیلڈنگ کے پرسپیکٹیو کو چینج کرنے ہی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر کے اندر دو تین وانشنگ پوائنٹس موجود ہیں تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ میں اور چینج کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اس پکچر کے پرسپیکٹیف کو دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے بیلڈنگ والا جو ایک ویجوال ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ میں نے یہاں پہ اوپن کر کے رکھا ہوا فوٹو شاپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیلڈنگ کے ویجوال کے اندر اس پکچر کے اندر ہمارے پاس ایک یہ انگل بن رہا ہے اس کے علاوہ ایک یہ انگل بن رہا ہے اور ہمارے پاس ایک دور ایک تین ہمارے پاس وینشنگ پوائنٹ جو ہیں یہ بن رہے ہیں یہاں پہ اچھا دوستو ہم چلتے ہیں جی ایڈٹ میں اور ایڈٹ میں جا کے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے جی پرسپیکٹیف وارٹ ٹول جیسے میں پرسپیکٹیف وارٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک نیا قسم کا جو ہے وہ سائن بناوا آ جاتا ہے میں نے کرنا کیا جی میں یہاں سے ڈراغ کروں گا تو یہ دیکھیں گریڈ بنی ہی آ جائے گی اچھا دوستو اب ہم نے اس گریڈ کو ہمارے اس ویجوال کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس گریڈ کو بلکل اس ویجوال کے اکارڈنگلی اس بیلڈنگ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہوں اچھا ہم نے دوستو کوشش یہ کرنی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں اگر میں اس گریڈ کو تھوڑا سا یہاں پہ آ کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے اس گریڈ کے اندر ہوریزونٹل اور ورٹیکل لائنز بھی ہیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری یہ جو ہوریزونٹل اور ورٹیکل لائنز ہیں یہ ہمارے اس بلڈنگ کے اینگل یعنی پرسپیکٹف کے اکارڈنگلی ہی ہم یہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں اب یہ میں نے ایک گریڈ جو ہے وہ یہاں پہ ڈراؤ کر دی ہے اچھا جی اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ ایک اور گریڈ لیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جب یہ دوسری گریڈ پہلی گریڈ کے اوپر آ رہی ہے تو یہ کچھ شیڈو سا بن رہا ہے ہائی لائٹ سا ہو رہا ہے that means کہ یہ گریڈ پچھلی گریڈ کے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہو جائے گی جیسے ہی میں اس کو اپنے ماؤس کو چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری جو پچھلی گریڈ تھی وہ نئی گریڈ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اینگل جو ہے وہ یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی اپنی بیلڈنگ کے پرسپیکٹیف کے اکارڈنگلی اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پرسپیکٹیف بن رہا ہے وہ کچھ یوں بن رہا ہے لیکن ہم اس کو اگر چاہیں تو ہم اس کو یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نیچے کی طرف ہم اس کو لے سکتے ہیں تو میں اس کو فلحال یہاں پہ نیچے کی طرف اس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب تقریبا جا کے ہماری یہ جو پرسپیکٹیف ہے وہ ونڈوز کے پرسپیکٹیف کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر گیا ہے اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس یہ تو ہم نے گریڈز ڈراؤ کر لی اب ہمارے پاس یہاں پہ دو آپشنز ہیں لے اوٹ اور وارپ جب ہم گریڈ ڈراؤ کر چکیں گے تو پھر ہم یہاں پہ آئیں گے وارپ والی آپشن میں اور جیسی وارپ والی آپشن میں آئیں گے تو یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے ہمارے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بلکل ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے یہ دیکھیں ان پوائنٹس کے مدد سے اب ہم اس بیلڈنگ کو جو ہے وہ بلکل چینج کر سکتے ہیں اگر میں چاہوں کہ یہ والا جو حصہ ہے ہمارا بلڈنگ کا یہ زیادہ نظر آئے زیادہ دیکھیں اور جو یہ والا ہمارا سامنے والا حصہ ہے یہ کم نظر آئے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے بڑھا لیا ہے یہ سائٹ والا جو ہمارا حصہ تھا بلڈنگ کا یہ ہم نے یہاں سے بڑھا لیا ہے اس کو اب میں جیسے ہی کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہماری بلڈنگ کا جو پرسپیکٹف تھا وہ بلکل یہاں سے آپ کو چینج ہوتا ہوا دکھائی دے گا یہاں سے تھوڑی سی چینج آپ کو اس لئے لگ رہی ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ وارپ یہاں سے لگایا تھا گریڈ میں نے یہاں سے لگائی تھی یہ بلکل بھی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ دو تین گریڈ لگائیں گے تو پھر یہ والا مسئلہ آپ کو بلکل بھی نہیں آنے والا اب تھوڑا سا جو ایک ایشو آ رہا ہے بلڈنگ کا ہمارا پرسپیکٹف تو چینج ہو گیا ہے ایشو یہ آ رہا ہے ہمارے پاس یہ اوپر کچھ ایریا جو ہے ہماری لیئر کا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دوستو ایڈٹ میں جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے جی پپٹ وارپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک نیا ایک بلکل نئے قسم کا یہ یہاں پہ ایک بلکل گریڈ سی ایک بنی آگئی ہے بلکل بہت انٹرسٹنگ سی اور مزے کی ہم اس گریڈ پہ اگر جا کے کہیں پہ بھی کلک کریں تو ہم اس کی مدد سے یہ جو چھوٹے چھوٹے پن پوائنٹس آ رہے ہیں ان پوائنٹس کے مدد سے ہم اپنے ویجوال کو بلکل ہمارے سکیل کے اکارڈنگلی فٹ ان کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اوپر سے بھی کرنا چاہیں تو جتنے مرضی آپ پن پوائنٹس اس پہ لیں اور اگر انٹ میں تھوڑا سا ایریا رہ بھی جاتا ہے تو اس کے لئے بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم بعد میں برش ٹھول کی مدد سے پینٹ بھی کر سکتے ہیں تو جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا کافی حد تک جو پورشن ہے وہ کور ہو چکا ہے تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے اس کو میں نیو لیئر لیتا ہوں برش پہ آتا ہوں برش پہ آ کے یہاں سے جناب میں کیا کرتا ہوں کہ میں لیتا ہوں ہارڈ والا برش اور میں جنابی علی یہاں سے آ کے سائز کو تھوڑا چھوٹا کروں گا آئیڈروپر کی مدد سے میں بلکل قریب کے ایریے کا میں کلر جو ہے وہ چوز کروں گا اور یہ دیکھیں یہ جو تھوڑی بہت قصر ہماری رہ گئی تھی وہ بھی بلکل پوری ہو چکی ہے تو اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ پرسپیکٹیو وہاں کی زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے بلڈنگز کے آرکیٹیکچرل ویجوز نکالیں ایسے ویجوز نکالیں جن میں پرسپیکٹیو تھوڑا سا پہلے سے موجود ہو اور ان کے اوپر فوٹو شاپ میں جا کے پرسپیکٹیو وہاں ٹول کی مدد سے نئے پرسپیکٹیو کرنے کی کوشش کریں بلڈنگز کو چینج کرنے کی کوشش کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پرسپیکٹیو وہاں کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ آنے والے وقت میں پرسپیکٹیو وہاں ٹول کی مدد سے صرف بلڈنگز ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے ویجوز کے اندر بہت انٹرسٹنگ سے پرسپیکٹیو اور اینگل چینج کر سکتے ہیں اور کریئیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تالہ نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی فوٹو شاپ کے کسی نئی ٹیکنیک کے ساتھ